ریل حادثے کی جانچ پر کانگرس نہیں تھا جہرام رمیش کا بڑا ویان سامنے آیا ہے ریلوے سیفٹی کمیشنر کی جانچ سے پہلے سی بی آئی جانچ کا اعلان یہ وہ کہہ رہے ہیں ہیڈ بلائن نا مینجمنٹ کے لیے سی بی آئی جانچ کی بات کہی گئی ہے جہرام رمیش نے یہ کہا ہے جہرام رمیش نے انڈی ایس سرکار میں حادثوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ سی بی آئی کی جانچ پہلے کہہ دینے کے پیچھے صرف خبر بنانا مقصد ہے اور بیس نومبر دوہزار سولہ کو اندور پٹنا ایکسپرس کانپور کے قریب ڈی ریل ہوئی اور یہ ہم ان ٹرینوں کی بات کر رہے ہیں جس کے حادثے کی بات کہی گئی ہے یہ دیکھئے پیچھے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری کرونالوجی ہے جو ایئرز ہیں اس کے حساب سے کہاں کہاں کیسے کیا ہوا یہ دیکھئے بیس نومبر دوہزار سولہ اندور پٹنا ایکسپرس کانپور کے پاس ٹرین ڈی ریل ہوئی ایک سو پچاس لوگوں کی موت ہوئی اور اس میں کانگریس جو ہے ایک کرونالوجی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو پیچھے کی درگھٹنائیں ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے تیز جنوری دوہزار سترہ ریل منتری سریش پربو نے گرہی منتری کو لکھا خط ایک سازش پھر اکیس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ اخباروں میں چھپا این آئیہ چارشیٹ داخل نہیں کرے گی اور چھے جون دوہزار تیز کو اب تک کانپور حادثے پرہنائیے کا آدھکاری بیان نہیں زیرو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے یعنی یہ ایک ایک اگزامپل دیا گیا ہے کہ جیسے سی بی آئی کی جانچ کا اعلان کیا گیا اس کا حشر کیا ہوگا اس کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے ہمارا ساتھ کمار کندن اس وقت جو نے کمار کانگریس کی طرف سے تو صاف کہہ دیا کہ سی بی آئی جانچ کا بہانہ دینا حوالہ دینا دراصل مول کارن کو ریپلیس کرنا ہے اگزامپل بھی وہ دے رہے ہیں کانپور میں جو این آئیہ کی جانچ ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیں ریلوے کا چکے ایک سسٹم ہے جو سسٹم یہ کہتا ہے کہ جو ریلوے سیفٹی کمیشنر ہیں یا ان کی جو جانچ ہوگی اس جانچ کو آگے کے اوپر کے ادھیکاری چاہے تو مطلب اکٹرسی کا سکتے سپرسیٹ کر سکتے اس کے آگے کے ادھیکاری مطلب اپلیل کا اتنا زیادہ سسٹم ہے کہ کسی بھی سسٹم کا کوئی بھی فائدہ اٹھا کر بچ سکتا ہے لیکن یہ جو سی بی آئی جانچ ہوئی ہے روی اس میں بچنے کی گنجائش بلکل بھی کم ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم حادثے کی جانچ کو لے کر کافی گمبیر ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے سی بی آئی کا سہارا لیا ہے جہاں تک آئی واش اور دوسرے طرح کی چیزیں ہیں تو یہ راجنیتی کاروپ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے اٹر بھی اگر دیکھے روی تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے سمجھ رہتے سرکار نے اٹلیسٹ جو انویسٹیگیشن والے پارٹ ہے اس پارٹ کو درست کیا ہے حالانکہ جی آئر پی اس کے علاوے ریلوے کامیشنر سیپٹی یہ سب اپنی اپنی لیول پر تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ان تحقیقات کے باوجود بھی سی بی آئی کو معاملہ دیا گیا ہے یہ سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم پورے معاملے میں دھوکا دھوکا پانی کا پانی چاہتے ہیں تو کیا ہم امید یہ بھی رکھے کہ دو سو اٹھتر لوگوں کی اس پورے ریل حادثے میں جو موت ہوئی ہے جس کے جاچ کی ذمہ داری اب سی بی آئی کو سوپ دی گئی ہے کیا آپ اس پورے معاملے میں تورت کاروائی کی امید ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ خود سی بی آئی لگی ہوئی ہے پورے جاچ میں جل سے جل دوشی کو پکڑا جائے گا اور کاروائی بھی ہوگی نشیت انجلی جسے ساب سے سی بی آئی ملٹیپل لوکیشن پر جاچ کر رہی ہے ایک تو اس جگہ پہ جہاں پہ حادثہ ہوا ہے دوسرا سگنلنگ والنگ سسٹم پہ تیسرا اسٹیشن پہ اس کے علاوے جو ہمیں جانکاری ملی ہے کہ جو مین ڈی آئرم آفیس سے لے کر تمام طرح کے وہ لنکس جہاں سے یہ سارے اسٹیشن وغیرے کانیکٹیڈ تھے سب جگہ پہ سی بی آئی کی ٹیم اپنے لیول پہ جاچ شروع کر دی ہے یہ بتانی کے لیے کافی ہے کہ کس طریقے سے پورے معاملے کی جاچ سی بی آئی گھنتا سے کر رہی ہے اور ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس پورے معاملے کی کچھ نہ کچھ جانکاری ملے گی کیونکہ کئی طرح کی ایسے پہلو ہے جس پہ سے ابھی پردہ ہٹنا باقی ہے